استخارے کی دعا اردو میں نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت بتا رہے ہوں تو اس کے ورڈنگ بھی منصوص ہے اردو میں اگر مانگنی ہے تو لفظ بلفظ ترجمہ کریں بلکل بامانہ ترجمہ نہ ہو بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو کیونکہ بلکل اس کے جو ورڈنگ ہمیں سکھائی گئی ہے نا وہ توقیفی ہے توقیفی کا مطلب اس میں اپنی طرف سے جیسے قرآن کی کوئی سورت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے دھوڑی ترجمہ کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ تو عربی میں ہی پڑھنی پڑے گی تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ اپنی زمان میں مانگ سکتے ہیں کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ انہی الفاظ کے ساتھ نہیں مانگی جائیں گی تو اس پر جو فضیلت ہے وہ مرتب نہیں ہوگی تو استخارے کی دعا بھی ایسی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر وہ عربی والی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کا مفہوم پھر اردو میں کہہ دیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ تو پاوند نہیں ہے نا کہ وہ لازمی اسی پہ نہیں آتی دعا تو ایک الگ بات ہے لیکن اس دعا کو یاد کر لیں سیکھ لیں وہ دعا ہاں ترجمہ لفظ بلست ترجمہ پڑھیں پھر اگر وہ دعا نہیں آتی ہے نا لفظ بلست ترجمہ موسیقی